جی جناب اچھا اس کا جو آپ نے مجھ سے پوچھا یہ سوال تین ہزار والا اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کال ہمارے وزیر اللہ پجاب صاحب نے ایک انانونسمنٹ کی ہے جس میں انہوں نے پنجاب حکومت کی طرف سے بھی ایک فنڈ انانونس کیا ہے ایک پیکیج انانونس کیا ہے جس میں پچیس لاکھ گرانوں کو چار ہزار پر فیقاس گرانہ کے حساب سے ان کو امداد دی جائے گی یہ وہ تین ہزار جو ہمارے وزیراعظم صاحب کی طرف سے ہیں وفاقی قومت کی طرف سے ہیں وہ چھوڑ گئے ٹھیک ہے وہ بھی ملیں گے اور اس کے علاوہ جو یہ سات ہزار ہو گئے ہیں سات ہزار اور اس کے علاوہ جو احساس پروگرام اور بینزی سپورٹ پروگرام کے طوات سے جو لوگریب لوگوں کو پیسے ملتے ہیں وہ بھی ملتے رہیں گے تو یہ سات ہزار جو ہیں ان حالات میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ملک ترقی آفتہ ملکوں میں ابھی بہت پیچھے ہے یہ ابھی ترقی کی سیڑیاں جو ہے وہ چڑھ رہا ہے دوسرا سے نہیں ہوا اس کے جو حالات ہیں وہ ابھی ہم لوگ ایک سمت میں جا رہے ہیں تو یہ سات ہزار بہت کافی ہیں جس میں ہم لوگ ان دو چار مہینوں میں ہم اس کے اوپر گزارہ کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ جو بجلی کے بلوں میں جو انہوں نے قسطوں کا کہا وہ بھی ایک رلیف ہے تو میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں کہ ہم یہ رلیف تو مل رہا ہے اس کے علاوہ جو مقامی ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں آپ یقین مانے کہ گرون لیول پر سوشل میڈیا کے بر میں ہر ٹائم ایکٹیو رہتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے جو ایم پی ایز اور ایم این ای ہیں سب لوگ اپنے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے جو ان کے فوکل پرسنز ہیں دوست ہیں عزیز ہیں ان کی برنیشنز گٹھی کر کے تو وہ لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا انیشیٹیو ہے اس سے بہت سارے جو ہمارے ملک کے غریب دیاری دار جو لوگ ہیں ان کو اس کا ملے گا رلیف ملے گا صحیح ایسا ہی ہے کیس قیون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیس قیون ملک صاحب کیس قیون صاحب راج عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سات ہزار روپے جو ایک دیاری دار مزدور کے لیے کافی ہے اس سے پہلے تین ہزار اور اب سات ہزار روپے ہو چکا ہے میں آپ سے پوچھوں گا اگر یہ غریب آدمی کی حیثیت ہے اور یہ بھی ابھی مل رہے ہیں جہاں پر لوگ ڈاؤن اناؤنس ہوئے تقریباً دس سے بارہ دن ہو چکے ہیں گزر چکے ہیں ابھی اناؤنس ہوئے ابھی ملا نہیں ہے کیس قیون ملک صاحب کیا کہیں گے سات ہزار روپے ابھی ملے گا ملا نہیں ہے تین ہزار دیاری دار مزدور کو ابھی ملے گا ملا نہیں ہے یہ دس دن کیسے گزرے ہوں گے کیا کہتے ہیں کیس قیون ملک صاحب دیکھیں ویس بھئی اس وقت جو سب سے بڑا پراولا میں ہمارا اس میں ہم پوائنٹ سکورنگ یا اگر کوئی ایسی بات کریں کہ حکومت یہ سٹیپ یا انیشیٹیو اٹھا رہی ہے تو وہ غلط ہے یا صحیح ہے اسی قطع نظر ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں کہ اگر گھر میں چار افراد ہیں تو وہ سات ہزار سے ہو سکتا ہے ایک ہفتہ بھی گزارہ نہ کر سکے اس وقت حکومت کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات کو ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے حکومت کو چاہیے کہ جہاں اس نے تین ماہ بجلی کیس کے بلوں کی ایک ساتھ کا کہہ دیا ہے کہ تین ماہ ایک ساتھ میں جمع ہوں گی اس میں ضروری ہے کہ جس طرح عالمی سطح پر پرٹولنگ مسنوعات کی پرائس کم ہوئی ہیں اس میں کوشش کی جائے کہ بجلی اور کیس کی مد میں مزید سبسیڈی دی جائے تاکہ عوام کو روز مرہ کی چیزیں کم قیمت میں ملیں جی ایسے ہی ہے کم قیمت میں ملیں عوام کو سبسیڈی دینی چاہیے راجہ عثمان صاحب سے میں یہاں پر کوششن کروں گا مخیر حضرات کی بات ہو رہی تھی کیا عام عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے یا صرف حکومت پر ڈیپینڈ کیا جا رہی ہے کیا آپ کہیں گے راجہ عثمان سوشل میڈیا کوڈینیٹر این اے فیپٹی نائن جی بالکل عوام عوام جو ہے جیسا کہ ہمارے وزیراعظم صاحب نے بھی دو تین دن پہلے ایک بیان میں کہا اور آپ سب کو بھی پتا ہے کہ پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پیسہ مول کے جہاں پر سب سے زیادہ ڈرنیشنز دی جاتی ہیں لوگوں کو جو ہے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے چاہے وہ سلاب کا ٹائم تھا چاہے وہ سلزلے کا ٹائم ہے اور بے شک ابھی یہ کرونا جیسی وبا کا ٹائم تھا تو جو ہمارے مقامی دوست ہیں میں آپ کو ایک بتاتا جاؤں کہ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے پر کہ ہر بندہ ہر پاکستانی ہر مسلمان یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی ذات سے دوسری ذات کو فائدہ پہنچے وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت دس دس گروں کو پانچ پانچ گروں کو ہم خود کر رہے ہیں گرونٹ کے اوپر اور حکومتی چیزوں کو چھوڑ کے ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی ہم لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہے ہیں اور جس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں جی ضرور ایسے ہی ہے جی میں یہاں پر کیس کے یوں ملک صاحب کو شامل کرنا جاؤں گا کیس کے یوں ملک صاحب جیسے راجہ عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کافی ایک دوسرے سے مدد کر رہی ہے لیکن سوشل میڈیا دیکھا جائیے ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں مجھے تھوڑا سا برعکس نظر آتا ہے کیونکہ عام عوام پنجاب پولیس کے ہتھے چڑھتے ہوئے روڈ کنارے مرغہ بنیوی نظر آتی ہے لاک ڈاؤن کا کوئی اثر نہیں ہے کیسے کہیں ملک صاحب کیا کہیں گے عام عوام کے نظریے سے لاک ڈاؤن کیا ایسے اپلائی کروانا ضروری ہے لاک ڈاؤن سے بڑھ کر میں تو کہتا ہوں اس وقت جو پنجاب کے حالات ہیں وہاں مکمل کرفیو کا نظام ہونا چاہیے میں اپنی نکتہ نظر دے رہا ہوں کس لیے کس لیے میرے ایک منٹ مجھے دیں مجھے ایک منٹ آپ موقع دیں وہ کس لیے اس لیے ضروری ہے کہ اماری عوام کو ابھی تک آگائی نہیں پہنچ رہی کہ کرونا وائرس پھیلنے کی سب سے بڑی وجوات کے ہیں آج آپ دیکھیں کہ سندھ میں ایک گورنمنٹ تھی وہاں سب سے پہلے ہمارے پاکستان میں کرونا آیا سندھ والوں نے سختی کار کے روکے آپ دیکھ لیں کہ آخری تین دن سے تقریباً وہ چار سو پلاس کیسز تھے اور تقریباً اکہ دکہ کیسز آ رہے ہیں وہ بھی لوگوں کی بیتے آتی تھے جبکہ پنجاب میں جو ریشو پڑھ رہی ہے آپ وہ دیکھ لیں جہاں تک مخیر حضرات کا تلق ہے تو آخری کچھ ٹائم سے جہاں پاکستانی حوام ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی اس وقت لوگ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں آخری دو سال کی پالیسیونز کو اور مخلی فنڈز کی یوٹیلائزیشنز کو دیکھتے ہوئے اور جہاں تک ہم اپنے علکے کی بات کریں ہمارے علکے میں آپ صرف بات کرتے ہیں دیاری دار کی دیاری دار کون ہے میرے نزدیک میرے نزدیک وہ ورکشاہ والا وہ ہوتل والا ہوتل پہ کام کرنے والا ہماری اس عبادی میں ستر فیصد سے اباب لوگ آپ دیاری دار کنسیڈر کر سکتے ہیں ایسی صورتحال میں پریویٹ آم خیر ازار دس سے بارہ پرسنٹ وہ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں اور ان کی کوشش کس حد تک کامیاب ہے ان گرونڈ کوشش ہر ایک کی ہے جماعت سے کسی فرقے سے بالاتار ہو کے لیکن جب تک ان گرونڈ حکومت اپنے سٹیپ نہیں اٹھاتی جیسے یوٹیلٹی سٹورز ہیں وہاں آٹا دالیں چینی وہ سبسیڈی ریٹ پہ فورا نہیں پہنچتی وہاں سے تاکہ مخیر حضرات بھی جو خرید کر لوگوں تک پہنچا سکے ان کو کم کاس پہ ملے تاکہ زیادہ گرانوں کو وہ فیسلیٹیٹ کر سکے راجہ عثمان صاحب ہمارے صاحب موجود راجہ عثمان صاحب ملک قیون کیس صاحب کا جو کہنا ہے قیون کیس صاحب جو ہمیں یہ بتانے چاہ رہے ہیں قیون کیس صاحب حکومت کو سبسیڈی دینے چاہیے سبسیڈی چیزیں دینے چاہیے حکومت پر ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے راجہ عثمان صاحب صرف حکومت پر ڈیپینڈ کرنا کیا صحیح ہوگا جی حکومت واقعی میں میں نے خود وزد کیا ہے جو ہے مختلف سٹورز کے اوپر یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر جو چیزیں ہیں آٹا ہے دال ہے چینی ہیں ان کے اوپر اور کافی ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر سبسیڈی مل رہی ہے جو مارکیٹ سے ریٹ کم مل رہے ہیں لیکن اب مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ پچھلے دنوں مجھے کافی شکایت تھی کہ اڈیلہ روڈ کے اوپر آٹا نہیں مل رہا سب سے پہلے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل ہی ہمارے جو ایم بی اے ہیں واسی کیوم اباسیسہ پی بی بارہ انہوں نے ایک کرونا لی فورس بنائی ہے جس میں انہوں نے ایک جو ٹیم بنائی ہے کمیٹی بنائی ہے جس کا کام ہی ہے پرائس کنٹرول کمیٹی جو ہے جس کا نام ہے اور جنہوں نے صرف یہی چیک کرنا ہے کہ کہاں پہ چیزیں آ رہی ہیں کہاں پہ نہیں آ رہی ہیں تو یہ صرف این اے پی بی بارہ میں نہیں ہے یہ این اے فیپٹی نین کی تینوں پی بیز میں یہ کمیٹیاں مان رہی ہیں اور خود غلام سرور خان مفاقی وزیر صاحب نے ایم ڈی سٹورز کو کال کر کے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آٹا کیوں نہیں آ رہا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹرانسپورٹ گوڈز ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بند ہے جس کے اوپر مزیراعظم صاحب نے پبندی ہٹا دیا ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں یہ بھی مسئلہ حال ہو جائے گا اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم گراؤنڈ پہ آدال چینی آٹا جو ہے یہ چیزیں جو ہیں ہم سبسٹی ریٹ پہ پہنچائیں اور ہم اس کے بعد عام انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں اور کوشش کریں گے کہ جو لوگ زیادہ ریٹ میں چیز بیچتے ہیں اس وبا کے ٹائم ان لوگوں کو غدا کا خوف نہیں ہے یہ لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم ان کے اوپر ایکشن بھی لیں گے ان کے اوپر ان کی دکانیں سیل کروائیں گے ہم اس کے اوپر ایکشن ضرور لیں گے جی پاکستان تحریک انصاف ہو یعنونلی کو ہم نے ایک یونٹ بن کر جنگ کرنی ہے کرونو وائرس کے اگینس پروگرام کا آخری حصہ ہے ہمارے دونوں ہی میمان راجہ عثمان پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور گیس کیوں ملک صاحب پاکستان مسلم نون کی جانب سے میں صرف اور صرف آدھ آدھ منٹ ہے دونوں میمانوں کے پاس میں راجہ عثمان صاحب پہلا آپ کی طرف چلوں گا کیا کہتے ہیں اس وقت کیا پیغام دیں گے عوام کو جی میں سب جتنے بھی مارے دیکھنے والے ہیں آپ کی چینل کی تواصل سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو میں پاکستانیوں کو یہ میسید دینا چاہتا ہوں کہ اس جو یہ کرونا وائرس چل رہا ہے اس کے ساتھ ہم ایک طریقے سے فائٹ کر سکتے ہیں نہ تو ہم معاشی طور پر مضبوط ہیں نہ ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت ہے نہ ہمارے پاس اسپیٹرز کی کمی ہے سب کچھ ہے آپ سب کو پتا ہے کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایک قوم ہوگئے ہم اس کا مقابلہ سب کار سکتے ہیں جب ہم ایک قوم ہو جائے تمام پارٹیز تمام مسلمان تمام پاکستانی سب ایک ہو جاؤ اور جو میں سب سے ایک ریفرش کروں گا کہ ایک ہوگے اس کا مقابلہ کریں اور گورنمنٹ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اپنے گھروں میں رہے خدا رہا اپنے اور اپنے بچوں کے ہی حفاظت کریں یاد رکھئے کہ ایک ایسا شخص جو باہر جاتا ہے وہی کرونا اپنے گھر میں لے کے آتا ہے تو آپ اتیادی تدبیروں کے اوپر عمل کریں اور زیادہ رش میں مت جائیں اپنے ہاتھ بھی سیکنڈ تک دوئیں جیسے تدبیر ہمیں بجائے الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں پانچ ٹائم نماز پڑھیں اور جیسے ہمارے ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ ناک میں پانی اور موں میں پانی تو یہ حضور ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعہ ہم لوگوں کے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں آپ پانچ ٹائم نماز پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہم سب اس ملک ہم اس سے بچ جائیں کیونکہ یہ ایک ایسی وبا ہے ایسا وائرس ہے کہ اگر یہ پھیل گیا تو اس نے بہت بائی ہو جانی ایسے ہی ہے جی بالکل ایسے ہی ہے راجہ عثمان صاحب کا کہنا ہے کہ تمام در اعتدادی تدابیر ان کو ہم اپنائیں گے تو اسے بچ سکتے ہیں کیس کیوں ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا کورڈینیٹر اینڈ اے فیفٹی نائن مسلم لگ نوم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں محدود وقت ہے پروگرام کا آخری حصہ ہے کیس کیوں ملک صاحب کیا کہیں گے عوام کیلئے کیا پیغام دیں گے سٹے اومز ایم سیف یور سیلفز اینڈ یور فیملیز سب سے زیادہ دوری یہ چیز ہے اس کے ساتھ جو لوگ باہر نکر رہے ہیں ڈاکٹر حضرات کے علاوہ بہت بڑا طبقہ ہے بنکرز ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریلیف فنڈ قائم کر کے لوگوں کو سولیات دینے کے لیے باہر نکر رہے ہیں ان کو بھی مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو ریلیف پہنچاتے پہنچاتے ایک خدا نخواستہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہیں یہ وائیس ہمارے تھرو ان تک تو نہیں پہنچ رہا ہے جی ہمارے دونوں ہی مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے راجہ عثمان سوشل میڈیا کوڈینیٹر این اے فیفٹی نائن اور کیس کے یوں ملک صاحب سوشل میڈیا کوڈینیٹر مسلم نگ نون این اے فیفٹی نائن کے جانب سے دونوں ہی مہمانوں کا جو میسیج تھا عوام کے لیے جتنے بھی ایک یونٹ ہو کر کام کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف ہے یا مسلم نگ نون ہے دونوں کا کام خراج تحسین پیش کرنے کے قابل ہے جس طرح سے گراؤنڈ لیول کے اوپر کوشش جاری ہے اور ہماری دعا رہے گی کہ یہاں پر سیاست نہ کی جائے یہاں پر خدمت خلق کی جائے اور انشاءاللہ امید بھی یہی رہے گی تینکس اولوٹ راجہ عثمان صاحب اور تینکس اولوٹ کیس کے یوں ملک صاحب آپ سے بھی میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ ایک بار پھر اویزر آپ کے سامنے ہوگا جہاں رہے خوش رہیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ